ہوگا کہ یہ جرنر بلاگ کے یہ بنانے سٹارٹ کر دیں گے اور ابھی یہ بلکل اس کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ وغیرہ ڈال کے عوض بلہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بہت مربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمدی حالی و صحابہی و بارک وسلم معزز ناظرین و سامین میں وقار منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروپٹی خوئی نامہ اسلامباد ناظرین اس وقت میں بلو ورڈ سیٹی کے جنرل بلاگ کی لوکیشن کے اوپر مجود ہوں آج چاند چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے ڈیویلمنٹ کے اعتبار سے اور اس کی یہاں پہ جو بلڈنگ سٹرکچر جو کھڑا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اور گرین بیلٹ اور مختلف اس کے روڈز سٹریڈ لائٹز تمام وہ چیزیں جو آپ ایک ڈیٹ دو ماہ سے آپ لوگوں نے نہیں دیکھی میرے چینل کے تفصل سے نہیں دیکھی باقی بہت سارے چینل ہیں جو یہ چیزیں دکھاتے رہتے ہیں لیکن آج میں کافی ٹائم کے بعد میں نے چاہا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ انڈرگرونڈ لائٹ سسٹم اس کا کیسے لگایا گیا ہے اور کیا واقعی انڈرگرونڈ سسٹم ان کا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کروں گا آپ میرے ساتھ رہے اور میں خاص کر ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی لوگ آباد نہیں ہوں گے یہاں پہ کام نہیں ہوگا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک شہر ڈیولپ ہونے کو جا رہا ہے اور میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہاں پہ ویلاز وغیرہ اور گھر جو ہے وہ سٹارٹ کیے جا رہے تو آپ میرے ساتھ رہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں کنسٹرکشن کس لیول کی ہو رہی ہے اور یہاں پہ کس تھیل کے ساتھ کام ہو رہا ہے باقی اس کے بعد اس ایریے سے نکل کے میں آپ کو اس کی گرین بیلٹ دکھاتا ہوں روڈ دکھاتا ہوں سٹریڈ لائٹس اور ڈیولپمنٹ کا وہ سارا میار دکھاتا ہوں جو ایک اچھی سوسائٹی میں ہونا چاہیے اور جہاں پہ ایک اچھی کمیونٹی عباد ہوتی ہے اس جگہ پہ یہ تمام چیزیں یہ سہولتیں جو ہیں وہ آویلیبل ہونی چاہیے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے بلو ورڈ سیٹی نے آپ کو بیریٹون جیسا جو محول ہے وہ دینے کی پوری کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس کا بقاعدہ وزٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بے شک اسلامباد سے تھوڑا دور ہے لیکن اس حساب سے جیسا کہ سوسائٹیاں کرتی ہیں اس سے بہت اچھا اس کو ڈیویلپ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری رائٹ سائٹ کی جانب آپ دیکھیں آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آئے گا کہ جو اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور آگے میں آپ کو جو گھر بن رہے ہیں میں وہ بھی ایری آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ ذرا دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں ایک اچھا گھر بنانے کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کنسٹرکشن کا میار آپ کے سامنے ہے جو گھر بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس کا ویزٹ کرواؤں نزدیک سے کرواؤں تو آپ کو باخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ جرنل بلاگ کے یہ پانچ مرلے کے جو جس طریقے سے گھر بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر پراپر ایک کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں گھر نہیں بنیں گے لوگ آباد نہیں ہوں گے جیسے ہی یہ پرمیشن دیں گے تمام لوگوں کو تو الحمدللہ لوگ یہاں گھر بنانے سٹارٹ کر دیں گے اور ابھی یہ پوزیشن انشاءاللہ جلد دے دیں گے باقی پلات نمبر وغیرہ تو لوگوں کو ایشو ہو چکے ہیں آل ریڈی اور باقی یہ تمام گھر جو آپ کو دور تک نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اب میں سائٹ کے باقی اسے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں اور وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے تمام چیزیں جو ہے وہ مینج کی ہیں اور لوگ کافی کسیر تعداد میں یہاں پر لوگوں نے سٹارٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بنیادے جو ہیں یہ بھی بن رہی ہیں یہاں بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ سارا ایریا جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی ڈیویلپ ہو جائے گا اور اس کے اوپر جس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے اگر میں اس کے روڈز کی بات کروں تو وہ جنرل بلاک کے اندر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بلکل اس کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ وغیرہ ڈال کے اس کو پراپر جو ہے وہ اس لیول پہ کر دیا گیا ہے تو ناظرین یہ جنرل بلاک کا ایریا ہے اور یہ سب سے پہلی وہ اس کی بیلٹنگ ہے جہاں پہ ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے روڈ تو آل ریڈی کمپلیٹ ہے فوت پارٹ جو ہے اس کے وہ بھی کمپلیٹ ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیری کی طرف میں آپ کو اس کا ویزٹ کرواتا ہوں میرے ساتھ رہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو انڈر گرانڈ واٹر کا پوائنٹ بنایا گیا تھا یا آہ باقی یہ ٹینکی آپ کے سامنے ہے تو یہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ورکنگ کے حوالے سے میں آپ کو تمام چیزیں آئے دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ آپ میرے چلیں گے تو آپ دیکھیں کہ باقی سریعہ وغیرہ یہ ابھی اس کے ساتھ بہت سارا اور کام ہونے والا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا وہ مجود ہے گرین بیلٹیں بن چکی ہیں سٹریڈ لائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگ چکی ہیں روڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹریڈ لائٹ کے لیے جو پول بنیں گے جو پول انہوں نے بنائیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارا ایریا ابھی جو ہے وہ کور کیا جائے گا یہ سارے پول جو آپ کے اس کے اوپر پول لگے گئے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کی بیسیں بنائی گئی ہیں تو سیوریج کے ساتھ ساتھ اب اس کی یہ گرین بیلٹ دیکھیں اتنا زبردست ایریا ہو چکا ہے مزید میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں جہاں پہ اس کے یہ گھر بن رہے ہیں ولاز جہاں پہ بن رہے ہیں وہ ایریا بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں تمہیں تمام چیزیں جو ہیں نا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہو چکا ہے اس کے اوپر اور مزید کتنا ٹائم لگے گا تو میرے ساتھ جی ناظرین اب میں ولاز سے نکلا ہوں اور آپ کو یہ روڈ نظر آ رہا ہے ڈیولمنٹ تو بہت آگے تک انہوں نے کی ہوئی ہے اور آگے تک جو ہے وہ لیول کر رہے ہیں رکبے کو بہت آگے تک مشینے جو ہے وہ چل رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی اس ایریا کے اندر بلکل ڈیولمنٹ کا نام اور نشان نہیں ہوتا تھا تو ایک ٹائم لگا کے آپ روڈ کے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری جو پانی کے پائپ بغیرے کے لیے یہ جگہ سائیڈ سے رکھی گئی ہے گٹر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہول کے ساتھ پائپ نکالے گئے ہیں یہ آپ کو پانی کی فرامی کے لیے جو ہے نا یہ چیز دستیاب ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے فٹ پاتھ کا لیول چک کرنے اگر میں نے بیریٹون کی بات کی تو ایسے نہیں کی کہ سیم لائک بیریٹون جیسا انہوں نے جو ہے نا اس کا موڈل دیا ہے آگے یہ پارک ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو گرین ری جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہیں پودے یہاں پہ لگائے گئے ہیں جو اس کا پیچھے والا آریہ ہے وہاں تو بہت زیادہ ڈیولمنٹ ہو چکی ہے پودے کافی بڑے ہو چکے ہیں وہاں پہ پانی پراپر ان کو دیا جا رہا ہے سٹریٹ پول پراپر نصب کر دیئے گئے ہیں اور بہت اس کی کثیر تداد ہے جو یہاں پہ آویلیبل ہے یہ اس کا نیولی آریہ ہے میں آپ کو تھوڑا سو اس کا وزٹ کراتا ہوں پھر اس کے اولڈ آریہ کی طرف ہم جائیں گے جہاں پہ پودے بغیرہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور سیوریج اور بہت کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ سڑکے بن گئی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین ایریہ انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے تاکہ اب جو بیلٹنگ ہوئی ہے جن لوگوں کو پلاٹ ایشو ہوئے ہیں تو الحمدللہ وہ یہاں پہ ازلی اپنے گھر بنا سکتے ہیں اور ان کو یہ پرمیشن دی جائے گی تو یہاں تک انہوں نے اس ایریے کو مکمل کر دیا ہے اور جہاں تک یہ سٹریڈ لائٹ سے لگی ہیں اور یہ سارا سنیریو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک اس کا ڈبل روڈ ہے جو سامنے سے نظر آ رہا ہے یہ میٹ کرے گا آپ کے اس مین بلو ورڈ کو میٹ کرے گا نظر آ رہا ہے کہ جو اس کا مین بلو ورڈ جہاں پہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سامنے جو ٹیکری ہے اس کے اوپر بھی کام ہے یہ دیکھیں وہاں بھی اب ہر جگہ جہاں بلو ورڈ کا ایریہ ہے تمام چیزیں انہوں نے وہاں بنانی سٹارٹ کر دی ہیں اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ پتھر بغیرہ آ گیا ہے یہ درمیان والا ایریہ ہے جیل ٹائپ ایریہ ہوگا جو آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ پتھر لگے گا پراپر طریقے سے یہ آپ کے سامنے پتھر آیا پڑا ہے تو اس کی اتنی پیاری لوکیشن جو ہے کریئٹ کی جائے گی کہ یہاں پہ بہترین ایک جو ہے نا وہ سسٹم دیا جائے گا اب میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں اس سیری سے ہٹ کے آور سیز کی لوکیشن تو آگے جا کے بنتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میری آور سیز کے اوپر ہوگی ہفتے تک جب بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ نیکس آور سیز کے اوپر میں لے کے جاؤں گا آج کا پروگرام ہمارے جنرل بلاگ کے حوالے سے ہے کہ جو آئی تک اس کے اندر ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے یہ آج کی اس کی تازہ ترین اس کی ریپورٹ ہے باقی ہم پیچھے چلتے ہیں یہ تمام سمان آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد انٹے چھوٹی جو لگتی ہیں اس پہ فٹ پات کے اوپر اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں ہم میرے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں پروپر اس کا وزٹ دیتا ہوں آج میرا مقصد یہی تھا کہ آج میں جو ہے نا روڈ ٹو روڈ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس حد تک ڈیویلپ ہو چکا ہے بلو ورڈ سیٹی کا جنرل بلاگ ہر روڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی انہوں نے فنشنگ کا مرحیل اس کا سٹارٹ ہے اب اس مرلے میں انٹر ہو چکے ہیں کام بڑا تیزی کے ساتھ ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ ان لوگوں کی موجے ہو گئی مزے ہو گیا جن لوگوں نے جنرل کے اندر اپنی بوکنگ سٹارٹ میں کروائی تھی اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا اب یہ راؤنڈ باوٹ ہے اب اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے روڈ انہوں نے یہاں پہ بنایا ہے اور میرے لیفٹ رائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گرینری اور ہر حوالے سے گر میں آل ریڈی آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں کسٹرکشن اس کے اوپر بڑی مزے کی سٹارٹ ہے تو زبردست قسم کی انہوں نے ڈیویلمنٹ کی ہے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں کہ جب یہاں گھر بنے ہوں گے سکیورٹی یہاں پہ مجود ہوگی تو لیول چیک کریں کہ کیا ہوگا یہاں پہ پلوٹ کی جو ہے پرائس کیا ہوگی اس کے آس پاس بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی آباد ہے تو ان کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو آپ کو یہاں پہ اس حساب سے تو بہت کم ریٹ کے اندر لوگوں کو یہ پلوٹ پڑے گا اب میں آپ کو اس کے اور لیری کی طرف لے کے جاتا ہوں جہاں پہ کام ہو چکا ہے تو ہم اس طرف جائیں گے روڑ کو یہاں سے ہم کروس کرتے ہیں اوپر سے پھر ٹائم لگے گا ویڈیو لیندھی ہوگی تو میں کوشش کرتا ہوں ادھر سے گزر کے آپ کو میں وہاں تک لے کے چلتا ہوں تو یہ اس کا اب یہ روڈ سٹارٹ ہوگا اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ سب سے پہلا جو مرلا ہوتا ہے وہ آپ کی جو سیوریج ہے اس کا ہوتا ہے کہ وہ ڈالنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈر گرون لائٹس جو ہے اس کا کنیکشن کرنا پڑتا ہے دین ہم جو ہے اس کی ادھر ڈیویلپمنٹ اور فنشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست روڈ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پوزیشن میں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اس کے سیری کی طرف جہاں پہ ابھی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سٹریڈ نمبر سولہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ سے انڈر تک یہ بھی اس کے لیفٹ رائٹ آپ اس کا گرین ایریا دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہے لائٹس کی جو ہے لیڈی لائٹیں کمپلیٹ ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل تیار ہے یہ اس کے اوپر گھر بنایا جا سکتا ہے اور جیسے اس کی بیلٹنگ ہوگی تو جناب ان لوگوں کو گھر بنانے کی پرمیشن ہوگی یہاں پہ تو یہ دیکھیں آپ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سکول سسٹم کی طرف وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں مین بلیورڈ سے دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا تبدیلی آئی ہے اس کا جو مین اس کا روڈ ہے اس کے اوپر ابھی ہم جاتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھیں یہ بھی روڈ اسی طریقے سے کمپلیٹ ہے بہت ہی پیارا جو ہے وہ ڈیویلپ کیا گیا ہے بلیورڈ سیٹی کے اس جنرل بلاگ کو اور اس سے بھی بہت اچھا ڈیویلپ کیا جائے گا آپ کے اوورسیز بلاگ کو یہاں سے اس کا کنیکشن مست ہے اور یہاں سے اس کے اٹیجمنٹ اس بلاگ کے ساتھ ہوگی درمیان میں جو یہ پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے سیوریج کے لیے اور آپ کے بارشی پانی کے لیے یہاں سے یہ کہ بریج بنائیں گے اس کو کنیکٹ کر دیں گے اس کے ساتھ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں سکول کی طرف تو بہت حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا یہ دیکھیں یہاں سے جناب ہم کروس کریں گے اور اس کے مین روڈ کے اوپر آ جائیں گے اس کے اوپر آپ کام دیکھیں ذرا اندازہ لگا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں کیا صورتحال تھی کوئی حالت نہیں تھی اس روڈ کے اوپر آپ یہاں پہ یہ گرین بیلٹ بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہے مزدور لگے ہوئے ہیں اور یہ کام یہ گرین بیلٹ کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے تو ڈیویلمنٹ بہت زیادہ ہے بلو ورڈ کے اندر اور الحمدللہ جو بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے کہ اسے کام نظر آتا ہے باتیں نہیں ہیں کام ہے کام نظر آتا ہے اب ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفائیاں سترائیاں اور جناب اس کے ساتھ ساتھ زمین کو میر کیا جا رہا ہے ہموار کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسز کے اوپر اسوں کے حساب سے آپ کی مشینری کام کر رہی ہے تو اب یہاں سے انٹریس مشکل ہوگی کیونکہ کام چل رہا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکول کے ساتھ والا ایریہ ہے اس کو کتنا نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ بہت وسیط داد کے اندر جو ہے نا وہ پلانٹیشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پودے ہیں وہ یہاں پہنچ گئے ہیں بہت زیادہ اور اس کو چودہ اگرس کے حوالے سے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ روج کی اوپر ہیں اور بلو ورڈ سیٹی نے جو ہے نا وزیراعظم پاکستان کے اس میار اور اس حکم کے مطابق کہ پاکستان کو سرسبز کیا جائے تو انہوں نے بہت ساری یہاں پہ جو ہے نا پودوں کی تداد یہاں پہ مغوا لی ہے اور یہاں پہ بلو ورڈ کے اندر لگائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو اسی طرح اسی طریقے سے گرین پاکستان کی اس مہم کا حصہ بلو ورڈ جو ہے نا پراپر طریقے سے ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ایری ہے جہاں پہ ہم آپ کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو سکول ہے وہ اس لیول پہ تیار ہو رہا ہے اب الحمدللہ وہ اپنی جو ہے آخری مرائل کے اندر ہے آپ ایسا سمجھے انشاءاللہ دو ہزار بائی سے یہ بالکل ایکٹیو ہوگا تو ناظرین یہ تھا اس کا یہ سنیری وہ آپ ہم اس کے مین بلو ورڈ کے اوپر جاتے ہیں اور آپ کو بلو ورڈ کے اوپر دکھاتا ہوں کہ بلو ورڈ سیٹی کے بلو ورڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کے پودے لگائے گئے ہیں اور وہاں کیوں گرین کیسے کیا گیا ہے اور اس کے اندر گروت کیسے آ رہی ہے کتنے دنوں کے اندر آپ نے پہلے دیکھو ہوگا اور آپ دیکھیں کمرشل یہاں رائٹ سائیڈ کے اوپر جو کمرشل ہے وہ بھی اب انشاءاللہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اس کی بنیادے بھی سٹارٹ ہیں تو ایک وسیع جو ہے نا گرین بیلٹ ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں تو اس قدر وہاں پہ اتنی بڑے سائز کے اندر گرین بیلٹ نہیں دی جاتی اور یہ اس حساب سے ایک بہت بڑا روڈ انہوں نے دیا ہے تو ایٹے ٹائم تین گاڑی ہیں ایک سائٹ سے جا سکتی ہیں ہاں اس کے ساتھ جو ہے یہ بڑی اچھی گرین بیلٹ دی ہے اور سٹارٹ ٹو اینڈ تک آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ڈیویلمنٹ کی زبردست جلک اس کے اندر نظر آتی ہے اور صرف کاغذوں کے اندر یا کسی مووی کے اندر آرٹیفیشل بنا کے پیش نہیں کی گی جیسا کہ مختلف سوسائٹیوں کے اندر جو دکھائی جاتی ہے آن گرونڈ کوئی کام نہیں ہوتا تو الحمدللہ انہوں نے آن گرونڈ کر کے دکھایا ہے کہ کام بلو وڈ اس طریقے سے انجام دے رہی ہے تو اپنے تمام وہ سارفین جن لوگوں نے یہاں پہ پلات پرچیز کیے اور جن کی یہاں پہ انویسمنٹ ہے اس انویسمنٹ کو یہاں پہ باؤنڈ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی انویسمنٹ یہاں پہ پل پھل رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر چند ماہ کے اندر چند سال کے اندر یہی انویسمنٹ انشاءاللہ ان لوگوں کے بچوں کے لیے جو ایک بہت اچھا ایسٹ ثابت ہوگی تو ناظرین آج کا ہمارا ویزٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ اس طرح کی ڈیویلمنٹ آپ کی جو ہے گوش گزار کرتے رہیں گے باقی ریٹس کے حوالے سے اور بوکنگ کے حوالے سے اور ری سیل کے حوالے سے کسی قسم کی آپ کو انفرمیشن کی ضرورت ہو تو سکرین کے اوپر نیچے میرا نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے یہ میرا ورسپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پراپر آپ کو گائیڈ بھی کروں گا اور بلو ورڈ یا اس کے علاوہ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں گے تو لانگ ٹرم کے لیے شارٹ ٹرم جو میڈ ٹرم کے لیے ہمارے پاس بہت ساری آپشنز مجود ہیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو ہے اچھی جگہ کے اوپر انویسمنٹ کروائیں گے ناظرین آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تندرسٹی صحت والی زندگی دے آپ میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی پھر کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر پروپٹی کوجنامہ کے چینل پر جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور آگے ہوتی بھی رہے گی تو تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اجازت دیں اللہ حافظ